پاکستان کو ملی ہے اس کو منانا چاہیے اور اس میں چھوڑ دیں وہ لوگ اس کی میمز بنائی جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے جو 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 جس سیاسی نظریے کو پروموٹ کرتا ہے وہ اسی کو جو ہے وہ آگے سے سمجھتا ہے وہ اسی اسی نظریے کے طاعت اس کامیابی کو بھی دیکھ رہا ہے ناکامی کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھنڈا پاکستان کا ہے کھلاڑی پاکستان کا ہے گولڈ میڈل پاکستان کو ملا ہے اس میں کوئی سیاسی قسم کی کوئی تفریق ہونی نہیں چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے جو پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نہ تو کریڈٹ لیں نہ اس کو کسی کے ساتھ ملائیں نہ کسی کو اس وقت تانے نہ دیں جو کام کرنے والا وہ کریں آگے بڑھیں ستانوں سے ایک اور بات میں نے یاد ہے کہ حافظ صاحب ہماری عوام کوئی موقع جانے دیتی نہیں ہے کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ خبروں کی زینت بنانے کا اگر ہم بات کریں بابر آزم نے مبارک بات پیش کی اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے انسان مسٹیکس کر دیتا ہے ہم بعض وقت اتنی غلطیاں کر دیتے ہیں حالانکہ ہم روز سکرین پر بیٹھتے ہیں اور گفتو کرتے ہیں لیکن بعض وقت آپ نے بولنا کچھ ہوتا ہے آپ بول کچھ اور جاتے ہیں بابر آزم نے کچھ سٹیٹس میں مسٹیک کر دینا نے کہا کہ تیس سال بعد جو ہے وہ آیا اور اس کے اوپر اتنی اتنی ڈسکشن اتنی ڈسکشن اتنی ڈسکشن مبارک بات سوچ رہے ہوں گے کہ مبارک بات بھی نہ دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں وہ ٹائپو بھی ہو سکتی ہے نا کیونکہ فورٹی ایئرز بنتے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ایئرز ہیں نا بیسکلی انیس سو چوراسی سے دو ہزار چوبیس یہ چالیس سال بنتے ہیں تو وہ چار کی بجائے تین لکھا گیا ہوگا اس کو انہوں نے ری چک کیے بغیر چونکہ انہوں نے خود تو نہیں کرتے پوسٹ ان کے جو میڈیا ہینڈل کرتا ہے انہوں نے پوسٹ کیا ہوگا نا تو یہ اس کو اس طریقے سے ایک مارجن دیا جا سکتا ہے کہ تین اور چار جب آپ لکھ رہے ہیں تو تین کے بعد ہی چار آتا ہے نا ٹائپ اس نے اپنے موبائل سے کرنا نا تو یہاں پر اس کی انگلی چار کی بجائے تین پر چل گئی اور اس نے ٹائپ کر دیا تو اب چونکہ اس لحاظ سے انہوں نے جانبوش کر تو نہیں کیا ہوگا لیکن بہرحال وہ بابر آزم ہے اور ملینز میں ان کی فالونگ ہے ڈجیٹل کے اوپر بھی تو اگر انہوں نے تیس لکھ دیا ہے تو یقینی طور پر اس کے اوپر لوگ بات تو کریں گے اب غلطی تو ہے لیکن اس کو اب چونکہ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں نا کہیں ان سے ناراض بھی ہے نا پاکستان ٹیم کے کارکردگی اچھی نہیں ہے اگر یہی کیا اس کو کہتے ہیں پاکستان ورلڈ کپ جیت کیا ہے ہوتا دوہزہ چوبیس کا تو لوگوں نے کہنا ہے یار بابر ابھی تک اس کے فتح کے نشے سے نہیں نکلا ابھی تک اس کو فتح کا خمار اس کو سوار ہے اس کے اوپر اس قسم کی بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال چونکہ چالیس ہیں تو چالیس ہونا چاہیئے تھا تیس اگر انہوں نے لکھا تو غلطی تو ہے لوگ اس کو صدھار نے نشاندی کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط لکھا ہے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ تیس اور چالیس چونکہ یہ ایک ٹائپنگ کی غلطی ہو سکتی ہے بہرحال مارجن دے دیتے ہیں اس کے کہنے سے کون سا تیس سال پاکستان نے دوہزہ چودہ میں پاکستان کو گولڈ میڈل بن جانا ہے اچھا دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ بس اپنا ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ بھی ایک طرف ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ ہر چیز کو تنقید کا رشانہ بنا دیتے ہیں مزاک اڑھانے لگ جاتے ہیں دراصل یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ کو اگنور بھی کرنا چاہیے نظر انداز بھی کرنا چاہیے اور یہ پوزیٹیف سائٹ دیکھنی چاہیے حافظ صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں کوچز اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کوچ اور ڈاکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول تھا اس کے اندر ٹھیک ہے انعامات نوازے جا رہے ہیں بلکہ حافظ صاحب مجھے انعامات سے یاد ہے کہ گوھر عشید پاکستان کے ایکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگوں نے انناؤنس کیا ہے کہ ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے دے رہے ہیں وہ ذرا ساتھ بیجنے کے بعد سیفٹ بھی سینڈ کریں کہ ان دوں نے واقعی میں سینڈ کیا ہے یا نہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ملتے ہیں ابھی یہی پر یاسر آئے تھے جیولن تھرو کے ہی انہوں نے یہ بتایا کہ پتہ نہیں ہاں شہباز شریف صاحب نہیں میرا خالہ اس وقت شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے انہوں نے اناؤنس کیے تھے تو ان کو نہیں ملے تھے جیولن تھے اب ایک بات دوسری بات حکومتی سطح پر جو اعلانات ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر یہ جاری ہو جاتے ہیں ان کے رکنے کے امکانات نسبتاً کم ہوتے ہیں اور جو پرائیوٹ جو ادھارے ہیں غیر سرکاری ادھارے ہیں جو ان کی طرف سے بھی اعلانات ہو رہے ہیں میرا خیال ہے اس وقت اس وقت اس حالات میں کسی کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا کہ وہ اعلان کر دے اور اس کے بعد اس تک پہنچے نہ کیونکہ اس وقت ساری چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں لیکن جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے یہ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انام کر چونکہ اس وقت سب ہر اعلان جو ہے انام کا وہ ایک خبر ہے تو خبر کے لیے اعلان نہ کریں وہ اس تک پہنچنے چاہیے یہ بات ٹھیک ہے اور اس کا ایک ریفرنس میں نے چند دن پہلے یہ یاسر نے اس کا ذکر بھی کیا اور ہو جاتا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے بھی تاخیر رہتی ہے کھلاریوں کے جو انامات ہیں کیونکہ اپنا ان کا ایک نظام ہے تو اس میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کو تاخیر کے بجائے یہ جو ایک اگر کوئی گرانڈ فنکشن حکومت کرتی ہے تو جو حکومتی سطح پر جتنے بھی ہیں جیسے سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ایک وفاقی سطح پر ان کے لیے تقریب کا نقاط کیا جائے اور جو پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان سندھ اور اس کے وزرائے آلہ یا گورنر صاحبان کی طرف سے جو اعلان کیے گئے ہیں اور جو خود وفاقی حکومت ان کو دے گی وہ ان کو ایک ہی جگہ پر پیش کر دیں اور تاکہ بار 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 کے ان کو بھی چکروں سے بچنا پڑے اور ایک ہی مرتبہ جتنا بھی ان کے انامی رقم اب ان کو پہنچ جائے میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے بجائے اب تیکس کی کٹوٹی بھی ہوتی ہے اس میں زیادہ تیکس بلکل اتنے پیسوں میں سے تیکس کچھ نہیں کہتا پھر جب آپ کے پاس اتنے آ جائیں گے نا تو تیکس کچھ نہیں کہتا یہ ہو بھی سکتا ہے وہ کہے جی تیکس کی تیکس رٹن تو بھرنی پڑے گی نا جی اگلے سال میں تو تیکس تو جائے گا تو وہ یہ اب اس موجودہ حالات میں تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ چونکہ ملک تیکس بھی ایک اچھے شہری تیکس ادا کرنا بھی ایک اچھی اور ذمہ دار شہری کی نشانی ہے تو وہ کر دیں گے ادا تیکس کر جائے گا دیکھیں ان کو اگر فرض کر لیں کہ پچاس کروڑ پہ تک ان کے نامات اگر جاتے ہیں تو اچھا خاصا تیکس بنے گا لیکن پچاس تو آنے ہیں پچاس کروڑ تو آنے ہیں پچاس کروڑ اگر آنے ہیں تو اس میں تیکس جو ہے اگر یہ بھی حکومت کر سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تو پنجاب گورنمنٹ اس میں سے دس کروڑ روپے میں ٹیکس کروڑ کر ان کو واقعی پیسے دے دیں یہ آسان ہے یہ تنخواہ دار تنخواہ دار طبقہ جیسے ٹیکس میں پرستان ہے کہ ان کو تنخواہ ملتی ٹیکس کی کٹھوٹی کے بعد ہے تو انعامی رقم بھی ہو گئی ہے یہ ٹیکس کروڑ لی ہے باقی ہی آپ کے ہیں یہ ہم نے حل بتا دیا جناب آپ کو یہ نہ کہہے کہ ٹیکس جو ہے وہ بیج میں سے گئے گئے باد رقم جو ہے وہ ان کو بھیجے کیونکہ پھر آنے والی چیز میں سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا میرا خیال ہے یہ ہی ہوگا پنرہ لاکھ حبیس کیونکہ مرے یاد پڑتا ہے کہ شاید 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 علیم ڈار صاحب کو میرا خیال ہے آردہ سال پرانی بات آئی ہے اس سے کچھ زیادہ ہے علیم ڈار صاحب کو کسی حکومت نے کچھ انعامی رقم دی تھی تو ان کو ٹیکس کارٹ کی مجھے یاد پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہیں چیزیں آگے پیچھے ہو جائے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہیں یا آپ نے ابھی ٹیکس کا ذکر کیا تو مجھے جینب میں وہ بات آگئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت شاید 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 کچھ اس قسم کا ہوا تھا میرا خیال ہے وہی نا مفاد مصطفیٰ مالی بائیک والا حساب بات میں اس کی بھرتے رہے بس اس کے انتظامات پورے کرتے رہے بائیک جو ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بائیک مل گیا لیکن اس کے اتنے پرابلمز ہوتے ہیں اتنے ٹیکس ہوتے ہیں کہ اتنے میں ہم اپنی خود لے سکتے ہیں بائیک تو بازوں گات اس طرح کے معاملات لیکن ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ وہ بائیک لینے کے بجے یہ گولڈ میڈل جیتنے کی کوشش کریں تاکہ پھر لوگ چیک لے کے آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ کا ٹیکس کارٹ کے آپ کو دے دیں گے آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا دیکھیں ارشد عدیم نے ایک مثال ضرور قائم کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی سٹرنٹھ پر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی حافظ صاحب نے کچھ پہلے ایک بات کی تھی جب ہم کہہ رہے تھے کہ چیمپیونز ٹوفی میں انڈیا آرہا ہے نہیں آرہا حافظ صاحب نے اس نے کہا تھا اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو قابلیت اور اچیومنٹ آپ کی اگر ہوتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو کسی قسم کی بھی حکومت کی سپورٹ ہے نہیں ہے اگر آپ قابل ہیں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو وقت جو ہے وہ بہت آگے لے کے جا سکتا ہے دیا جلائے رکھنا ہے دیا جلائے رکھنا ہے دیا جلائے رکھنا ہے اور یہ فراز صاحب کا ایک اور بھی شیر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تا فراز اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے تو آپ اپنا کام آپ کو کرتے رہنا چاہیے تنظیم اتحاد ایمان یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے مشکلات کبھی بھی کامیابی آسانی سے ملتی نہیں ہے سسٹم کی جو بات ہوتی ہے محترمہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے تو لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں ڈسکاریج نہیں ہوتے لوگ انکاریج ہوتے ہیں وہ سسٹم لوگوں کو آپ کو نیکسٹ لیول تک لے کر جاتا ہے سسٹم آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ نائنٹین ایٹی فور سے لے کے پھر آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تک انتظار نہیں کرتے ہیں اگر آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے وہ ایٹی ایٹ میں وہ نائنٹی ٹو میں وہ نائنٹی سکس میں کہیں نہ کہیں پھر آپ کو ایسی چیزیں دے دیتا ہے کہ آپ کا انتظار چالیس سال کا نہیں ہوتا ہے یہ محنت لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے کسی کے پاس اگر وسائل کم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حمد ہار دے ٹھیک ہے تو محنت اس نے کی ہے لوگ اس کا مزاک اڑاتے تھے آج اس کے ساتھ تصویریں بنوائیں گے ٹھیک ہے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے یہاں پر بیٹھ کر جو خرابی ہیں لوگوں کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ یہ کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں دیکھیں لیکن کامیابی وہ کامیابی کے وقت آپ کو اپنی خامیوں کا ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ آپ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اس ملک کے لوگوں میں اس ملک کی نوجوانوں میں اس ملک کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنی صلاحیت ہے اتنا زرخیص دماغ ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ اگر ان کا درست سمت میں استعمال کریں یہ دنیا میں کسی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انگلنڈ میں پاکستانی جائے اور وہ ترقی کرنے والا اور رخ جائے ٹھیک ہے آپ کو امریکہ میں پاکستانی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کینیڈا میں نظر آتے ہیں انگلنڈ میں یورپ میں نگلیکٹڈ پلیئرز ٹھیک ہے تو ہر شعبے میں ترقی کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں انجینئرز ترقی کرتے ہیں سائنٹس ترقی کرتے ہیں وہ تعلیم کے شعبے سے لوگ ترقی کرتے ہیں وہ وہاں پر جا کے کیسے کر لیتے ہیں سسٹم سپورٹ کرتا ہے تو اوپر نکل جاتے ہیں یہاں پر کسی نے بجلی کا میٹر لگوانا ہو اس کا وہ کہنے دے یا تُسی میں نو بیلی دے کھمینا نہیں ڈانگ دے وہ کی میٹر نہیں ملوانا جو اس کا حال کر دیتے ہیں لوگ ہائے ہائے سفارشی کلچر اور بس یہی سارے مسائل ہیں ہیر حافظ صاحب ابھی آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے یقیناً میں اگین سوچتی ہوں کہ بہت بڑی ہمارے لیے دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم بلا وجہ تنقید کرتے ہیں ہم ابھی یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ عرشد ندیم کو 93 میٹرز پورا ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا بھئی جیت جیت ہے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے ہم تعریف ہی کریں گے آپ اگر ایک ٹورنمنٹ ایک ایونٹ آپ اپنی پرفارمنس اگر آپ جیت جاتے ہیں آپ اس کو مطلب آپ خاموش کروا دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پاکستان کرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ جیتا 92 میں اور پاکستان نے جو اولمپک میڈل گولڈ میڈل لیا انفرادی طور پر وہ بھی 92 میں ہے اب اگر لوگ اس کو بیٹھ کے پڑے کہ پاکستان کا کنٹری کوڈ 92 کیوں ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ لوگوں کو اس میں بھی سمجھ آجے گی اس لئے ہر بات میں سے کیڑے نکالنے کی بجائے اگر آپ ہر کامیابی کو یا ہر ناکامی کو سیاسی رنگ نہ دیں آپ اس کو اس کامیابی کی حیثیے سے دیکھیں تو آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی اچھا پھول اگ سکتا ہے یا آپ کا دماغ آپ کے قبضے میں ہے اس میں سے کانٹے اگوانا چاہتے ہیں کانٹے اگوانا چاہتے ہیں اس میں سے پھول لگانا چاہتے ہیں پھول لگائیں کیا بات ہے بہت پوزیٹیو ڈسکشن بہت پھول لگائیں